اچھا مزید بولیں کوئی اور سوال ہے اچھا صرف اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کمارے کوئی جانتا تو نہیں نہیں ہوں ان بھائی صاحب کو لیکن انہوں نے مجھے ایمیل پر آپ کے لئے سوال بھیجا تھا بلکہ جو ہماری ایمیل کے لسٹ چل رہی ہے اس میں ان کو بھی ایڈ کروا دی ہے تو واللہ علم وہ کون صاحب ہیں لیکن انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو آپ نے بھیجنا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب خلافت راجدہ کے منکر ہیں تو ان کو قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں تو قرآن کی دلیل انہوں نے دیا ہے سورة النور کی آیت نمبر پچپن اور اس میں انہوں نے حوالہ جات دیئے ہیں ساتھ شہر نیجو البلاغہ میسوم البحرانی کا یا بیرینی ہے اور اس کے علاوہ دیا ہے تفسیر صافی کا اور تفسیر مجمع البحرین کا انہوں نے کہا جیے یہ خلافت راجدہ پر قرآن کی وضع نص ہے سورة نور کے آیت پچپن ورنہ پھر بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہے جن سے علاوہ دے گا سورہ نور کونس آیا ہے آیت پچپن جس میں اللہ نے دو ٹوک بار دیکھی ہیں میں وعد اللہ 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 امنو وعد اللہ اللہ امنو وعملو اس حاتم ان کو آپ اسی آیت پر میرا مناظرہ ہوتا تھا چانڈیوں سے چانڈیوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے میں نے اس کا جواب دے دیا تھا وہاں پر کافی تفصیل سے ایک دو گھنٹے بلکل اس میں دیکھ لیں اس میں ابو بکر عمر سے کوئی کام ہی نہیں ہے بلکہ اس آیت میں بہت ساری بات پر ہیں اس میں جماعت مخالفین کے اپنے بہت سارے کلماتیں کہ پورے زمین کا خلیفہ بنائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ پوری زمین کا جو خلافت ہے یہ ابو بکر عمر کو نہیں ملی ہے اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں بلکہ میں وہ دکھا دوں آپ کو متعدد احادیث میں میں اختصار کے ساتھ آپ کو جواب دے دیتا ہوں اختصار کے ساتھ جواب دے دیتا ہوں اگر آپ اس سے بات کر چکے ہیں تو وہ دیکھ لیں یہ عام تفضیح سے میں ایک دو حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ایک مندر میں آپ کو دکھا دوں روایت دکھا دوں کہ یہ پہلی بات ہے کہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے پوری زمین کی خلافت ان کو نہیں ملی ہے پھر یہ بات ہے کہ جیسے اللہ نے آپ سے پہلے لوگوں کو خلافت دیا تھا پہلے والے لوگوں خلیفہ کون تھا مثلا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے نص سے ملی ہے کمار اسی طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو دیا یہ جو ہے ابو اکر عمر کو نص سے خلافت تو نہیں ملی ہے اچھا یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی خلافت ہے پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے میں آپ کی خدمت میں ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے متعدد احادیث ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری زمین پہ اسلام کی حکومت ہوگی یہ مستد احمد ابن حنبل ہے جس نمبر انتالیس دوہزار ایک میں چپی ہے صفحہ نمبر دو سو چتیس ہے اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح اسناد صحیح ہے حاشیہ نمبر ایک اسناد صحیح مقدار نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقا علیہ ظہر الارض بیت مدرن ولا وبرن الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام زمین پر نہ مٹی کا کوئی گھر رہے گا اور نہ اون کا پرانے زمانے میں عرب جو گھر بناتے تھے کمرے بناتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ درخت کے پتے لگاتے تھے اور درخت کے دیوار جو ہوتی تھے بہت سارے لوگ پیسے کمتے لوگوں کے پاس وہ درخت درخت کے جو شاخے ہوتے ہیں وہ لگاتے تھے اور اس پر اون کا اون کی اون کا جو ہوتا ہے اس پر چادر چڑھاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی گھر مٹی کا نہ ہو اور اون کا گھر نہ ہو چمڑے کا گھر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا بعزن عزیزن او ذلن ولیلن چاہے چاہے عزت کے ساتھ یا چاہے تلوار کے ذریعے ذلت کے ساتھ وہاں پہ اسلام ضرور ہوگا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہو جائے عزت کے ساتھ یا کہ نہیں وہ ذلت کے ساتھ اس کو مسلمان ہونا پڑے اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے تاکہ اس کو سب عدیان پر اس کی دین پر روز ہو جائے ابھی تو نہ ابو بکر کے زمانے میں سب عدیان کو شکست ملی ہے نہ عمر کے زمانے ابھی تک پیش نہیں آیا یہ آگے جا کر ہوگا انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے لئے ہوگا تو یہ اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے یہ اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ایسا چیز ہوگا تو مزید بولے میرے بھائی تو اختصار کے ساتھ یہ میرا جواب ہے ابھی اس یہ آیت کے متعلق میرا چیلنج ہے میری دعوت ہے کہ علماء کرام اس آیت کے متعلق میں نے جو باتیں نہیں کی ہیں وہ بہت زیادہ اگر کوئی شخص میری باتوں سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ آجا ہے ادھر میں منتظر ہوں جس نے آپ کو ایمیل بجا وہ مولوی صاحب جس نے آپ کو ایمیل بجا اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود آجائے مولوی نہیں وہ تو کوئی عام لڑکا کر رہے مزید بولیں کیا حکم ہے علیہ السلام بھائی میں آپ سے دو مختصر سی باتیں کروں گا آپ ذرا کرنی نوٹ کر لیں اپنے پاس اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا پھر میں اجازت لے لوں گا دو علمی چیزیں ہیں جن سے آپ سے جواب چاہیے ایک تو سر یہ ہے کہ ہر شخص عام شخص میں کسی مولوی کی کسی مہدیس کی کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا ایک عام شخص ہے جس کا دماغی تواثن درست ہے اس کا نیٹ ریزلٹ وہ کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں یہی چاہتا ہے نا سر جنم جانا کوئی نہیں چاہتا تو وہ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہ اگر ہمارا رسالت پر نبوت پر قیامت پر فرشتوں پر ایمان ہے جیسے کہ قرآن کے ایار سے واضح ہے تو ہمیں یہ واضح طور پر بتا دو کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے یا کوئی صحیح حدیث بتا دو کہ عام سے قبر میں یا عشر میں ولایتِ علی امامتِ علی کا سوال ہوگا کیونکہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں ہم جنم نہیں جانا چاہتے ہیں ایک یہ پائنٹ ہو گیا کہ کیا اس کے پارے میں سوال ہوگا یا یہ ویسے ہی مناظرے ہو رہی ہیں ایک تو یہ عام لوگوں کا سوال ہے دوسرا سوال علمی ہے جو اہلِ حدیث کے جو رجال کے بہت گرائی میں جانے والی علماء ہیں ان کی طرف سے یہ اطراز آتا ہے کہ رافضیوں یا نیم رافضیوں جن کو تفضیلی بھی اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں اہلِ حدیث جو کٹر علمی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بڑے مزے لے لے کے ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت امامِ حسین علیہ السلام نے جب صلح کی اس میں یہی شرائط تھی ان کی خلاف ورزی ہوگی وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہمارا قیامت کے دن تک کا چیلنج ہے کہ کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک سہیو سند روایت پیش کر دے کہ حضرت امامِ حسین علیہ السلام کی جو صلح ہوئی تھی اس کی شرائط کیا تھی اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تاریخ تو بڑی ہے وہ کہتے ہیں کوئی ماں کا لال قیامت کے صبح تک ایک سہیو سند روایت بھی پیش نہیں کر سکتا دو سے بچہ آپ پینڈی نوٹ کر لیں اس کا جواب دے دیجئے گا اور ایک میں نے گزارش کرنی تھی گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں بار آپ پیش کیے تھے نام بھی نا آپ کے ایڈمن بھائی کی خدمت میں بھی پیش کیے تھے ایمیل پہ بھی لسٹ پیش کی تھی ان علماء کی کہ جو پریکٹیکلی شیعہ کے ساتھ مناظرے ماضی میں کر چکے ہیں اگرچہ ان کی عمریں زیادہ ہو چکے ہیں اس میں اہل حدیث مقت فکر کے زیادہ تھے ایک دو دیوبندی تھے ایک دو بریلوی تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشیں کی تھی کہ آپ ان کے ناموں کے ساتھ عدب کے ساتھ کیونکہ وہ آپ سے عمر میں شاید آپ کے والد سے بھی میرا خیالیں بڑے ہوں گے تو عدب کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کی پیچھان ہی رد شیعت ہے آج میں اہل سنت کے تمام مفتیوں کو دنیا بار میں چیلنج کر رہا ہوں میری فالنگ بے تاشا تمام مصالق میں بڑھ چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کے تمام مصالق میں بہت فالنگ ہو چکی ہے لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ ان کو یہ عدب اور اعترام کے ساتھ دعوت دیں کہ حضرت آپ میرے والد سے بھی بڑی عمر کے ہیں آپ نے ساری زندگی کام ہی رد شیعہ کا کیا ہے آپ کا تجربہ بھی ہے آپ مجھے سعادت بخشیں میرے پاس آکے آپ شیعت کا رد کریں اور آپ چھوٹے چھوٹے تین سے چار منٹ کے کلپ بنائیں اور آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں ان تک ہم بھی پہنچائیں گے خود پہ خود پہنچیں گے مجھے اللہ کی زہر سے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ کتنی عمد رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گے اور ان کو آنا پڑے گا کیونکہ ان کی پچھان ہی ہے پوری زندگی ان کی ستر ستر اسی سال امرے ہیں وہ یہ فورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کا سامنہ نہ کریں لیکن آپ کی طرف سے تھوڑی اس میں سستی ہوئی ہے یعنی میں نے ان لوگوں کے نام بتائیں اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں میرے عزیز میرے بھائی ابھی آپ نے جو دو سوال کیا میں اس کو جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی تیسرے نکتے کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان علماء کو آپ دعوت دے دیں ابھی جو ہے نا ابھی فی الحال میں ابھی دعوت دوں گا میں آپ اجازت دیں آپ لائن پہ رہیں میں آپ کی تصویر کو اٹھاؤں گا تاکہ یہی جو بھی میں جملے کہوں گا یہ کلپ بن جائے بعد میں میرے دوست اس کو کلپ بنائیں گے ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ ابھی میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا مجھے نام بتائیں سب سے اہم جو مولوی ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعوت دوں سر دیکھیں جو بات یہ منداری آپ نام بتائیں آپ نام بتائیں سب سے جو اہم ہیں میں ایک 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 میں آپ کو بتاتا ہوں سر میری نظر میں جو میں نے چند نام چون کے بتائیں یہ نہیں کہ ان سے بڑے نام نہیں ہیں لیکن ان کا تجربہ موجود ہے میرے عزیز میں تو ان کو نہیں جانتا اللہ جانتا ہے میں شیعہ علماء کو نہیں جانتا پاکستان میں سوائے چند مشہور جو سیاسی ہیں میں شیعہ کے تو بات نہیں لکھا رہا میں عرض یہ کر رہا ہوں میں شیعہ کو بھی نہیں جانتا آپ تو آپ تو مخالفین کے علماء کی بات کرنا نا جس طرح آپ ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں بچپن سے آپ نے ان کا نام سنا ہے میں اس طرح نہیں ہوں میں ان کو نہیں جانتا نہ میں ان کے کتابوں کو پڑھتا ہوں نہ میں ان کے خطبوں کو سنتا ہوں نہ میں پاکستانیوں کے ساتھ میرا لینا دینا ہے تو آپ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تو آپ یہ اعتبار کریں آپ میں عرض یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک دو نام دے دیں ایک نام دے دیں جو سب سے اہم ہے نہیں میں آپ کو چار پانچ میں آپ کو صرف پانچ نام دوں گا غالبا پانچ یا چھے نام دوں گا لیکن وہ وہ نام ہے ایک نام دے دیں عزیز میرے عزیز ان میں سے جو سب سے اہم ہے کون ہے پھر دوسرا میں مہمون ہے مختلف مسالک یہ ہے نا وہ پھر ایسے جاتی ہو جاتی ہے نا کہ صرف ایک مجھے کو کہتی ہے آپ نے پانچ سے چھے کلپ بنانے ہیں لبی بات نہیں کرنی آپ نے تین سے چار منٹ کا بنانا ہے بس ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا نام مجھے بتائیں ابھی کلپ بناتے ہیں کوئی بات نہیں اہلی عزیز مکتوے فکر میں جن افراد کی شناخت ہے وہ بقاعدہ زندگی بارشیہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں اردو زبان کی بات کر رہو اردو کی نہیں اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان دو افراد کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اہلی عزیز کی بات کر رہو اس لکھ میں باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں ایک ہے پروفیسر مفتی سید طالب اور امان شاہ صاحب بہت بزرگالی میں بہت بزرگالی میں مفتی سید طالب اور امان شاہ اور دوسرے ہیں پروفیسر مفتی مہدس محمد رفیق طائر صلفی اسری محمد مہدس کون محمد طاہر صلفی محمد رفیق طاہر صلفی اسری اسری اچھا آپ لائن پہ رہیں آپ لائن پہ رہیں لائن پہ رہیں لائن پہ رہیں لائن پہ رہیں آپ جائیں ایک منٹ میں رہز بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام محترم عالم دین پروفیسر مفتی سید طالب الرحمن شاہ صاحب کے لئے ہے قبلہ صاحب میں آپ کو بہت خوبی نہیں جانتا لیکن ہمارے احباب نے آپ کی علم کی اور آپ کی صحیحت احتلاع کی تعریف کی ہے اور آپ شیعہ مسلک کے متعلق آپ کے معلومات اور آپ کے تحقیقات سے وہ متأثر ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹے بھائی کے حصت سے اور ایک طالب علم کے حصت سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ شیعہ مذہب پر آپ کی جتنے اعتراضات ہیں چاہے اہم ہیں چاہے غیر اہم ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیں تاکہ آپ سے گفتگو ہو جائے آپ اپنے اعتراضات کا ذکر کیجئے ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ کیا شیعہ مذہب کا آپ کے اعتراضات پر جواب ہے یا نہیں اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب کے متعلق ابوبکر عمر کی خلافت پر اور آپ کے عقائد پر چاہے توحید ہو چاہے رسالت کے عقیدہ ہو آپ کے پاس اور دوسرے اجزائے عقائد پر آپ کے اور افروعات پر ہمارے بے شمار تنقیدات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے تمنا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیں گے انقری اور آن لائن لائف آپ کے ساتھ گفتگو ہوگا مناظرہ ہوگا اور جو بھی شرائط آپ رکھتے ہیں جو بھی شرائط رکھتے ہیں انشاءاللہ آن لائن مناظرے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کے سب شرائط ابھی سے قبول کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے انشاءاللہ آپ وقت دیں گے تاکہ آپ سے گفتگو ہوگا یہ پہلا کلپ بن گیا بھئی دوسرا کلپ بناتے ہیں ابھی دوسرا کلپ جائے پروفیسر محدث محمد رفی تاہر تاہر اسری سیئے نام بتائیں میں نا ابھی دوسرا کلپ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام محترم پروفیسر محدث محمد رفی تاہر اسری صاحب کے لیے محترم عالم الدین میں ایک شیعہ طالب ہوں میرا نام حسن اللہ یاری ہے اور مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے احباب نے آپ کی علم اور آپ کی تحقیقات کی تعریف و تمجید کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیجئے تاکہ آپ کے علوم سے آپ کے تحقیقات سے آپ کے بیانات سے ہمارے مخاطبین استفادہ کر لیں لازمی بات ہے اور بدیہی بات ہے کہ آپ کے شیعہ مذہب اسناع شریعہ پر اعتراضات ہیں اختلافات ہیں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اعتراضات کو سنیں اور اگر شیعہ مذہب کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں اور اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب پر اور رسول اقائد پر اور فروعات پر نقد ہیں اور سوالات ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان سوالات کا جواب دینا پسند کریں گے تو اگر آپ کوئی علمی مذاکرے کی کہ آپ اجازت دیں آن لائن اور جو بھی شرط ہے آپ کا جو بھی شرائط ہے وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ تشریف لائیں اور یہ آن لائن مناظرہ جلد از جلد ہمارے درمیان بلکہ آن لائن گفتگو اور علم محاورہ ہمارے درمیان میسر ہو انشاءاللہ تبارک وطالہ ابھی سے جیسے میں نے کہہ دیا آپ کی شرائط منظور ہیں آپ تشریف لائیں ہم میں آپ کے خطبت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آپ کے جواب دیں گے بہت مہربانی آپ کا آپ کے جواب کا منتظر ہوں میں اوکے یہ دو ہو گئے تیسرہ بنجھے بتائیں تیسرہ نمبر تری سر بریلوی مقصد فکر کے سب سے بڑے مناظر اور مدیس جو شیعہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں جو کر چکے ہیں جن کا ثبوت موجود ہے اب میں آپ کو ایسی کوئی شخصیت نہیں بتا رہا جو بہت علمی ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں ملا مجھے اوکے بتائیں مفتی محدث محمد عباس رزوی بریلوی صاحب آج کل یہ بیرون ملک ہوتے ہیں اگر ان کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس میں یہ گزارش کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام محترم مفتی محمد عباس رزوی بریلوی صاحب کے لئے قبلہ سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام حسن اللہ یاری ہے میں آن لائن طور پر دین کی خدمت میں مصروف ہوں اور بہت سارے مختلف مذاہب کے پیروکار میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں آپ کی علم کی بہت تعریف و تمجید کی گئی ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دے دیں انشاءاللہ تاکہ آپ کے بیان سے آپ کے علم سے اور آپ کے تحقیقات سے میں اور میرے مخاطبین استفادہ کر لیں لازمی بات ہے آپ کے شیعہ مذہب پر نقت ہوں گے سوالات ہوں گے چکوک ہوں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے اعتراضات کو توازع کے ساتھ اور عدو احترام کے ساتھ سن لیں اور ان کا علمی جواب دے دیں اور اسی طرح ہمارا آپ کے مذہب اور آپ کے مصلق پیشکالات ہیں اگر آپ جواب مناسب دینا چاہیں اور ہمیں سوال کرنے کا موقع دے دیں تو ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کا ہم اپنے سوالات اور ردود آپ کے مذہب کے مطالق پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور میں نے یہی سنا کہ آپ کا الحمدللہ شیعہ مذہب کے خلاف مناظروں کا بھی بڑا تجربہ ہے تو انشاءاللہ حتما یہ آن لائن مناظرے کا ہمیں مقدد ہیں تاکہ مخاتبین انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل میں تمیز کرنے میں ان کو مدد ملے اور جو بھی شرائط ہیں آپ کے جو بھی آپ شرط رکھتے ہیں وہ ہمیں ابھی سے منظور ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم آپ کے گفتگو کے اور بہت سارے لوگ دنیا میں آپ سے گفتگو کرنے کی متمنی ہیں اور بے انتہائی شوق رکھتے ہیں ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں بہت مہربانی یہ دو تین ہو گئے بھئی نمبر چار نام دیتے ہیں علامہ صاحب تیسرے آپ نے کن کا نام لیا تھا چوتھا ابھی کس کا نام لیا تھا یہ تیسرا تھا تیسرا مفتی محمد عباس رزوی بریلوی بس چھیک ہے اچھا چوتھے جو ہے نا سر یہ جو شخصیت ہے نا یہ دو مقت فکر کی آناف کی وکیلِ آناف اور متقلم اسلام کہلاتے ہیں اور پوری دنیا میں پوری اس دنیا میں جو انفی مناظر ہیں ان میں ان کا نام سب سے زیادہ مشہور مانا جاتا ہے ان کا نام ہے مفتی محمد علیاز گمن صاحب انفی دیوبندی محمد علیاز کیا محمد مفتی محمد علیاز گمن صاحب انفی دیوبندی علیاز گمن بہت بڑا نام ہے سر مناظرے کا بہت بڑا بہت بڑا نام ہے نمبر فور بسم اللہ اس کے بعد ایک آپ کو اور مزید بتاؤں گا انشاءاللہ ایک اور مزید بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام محترم وکیل احناف متکلم احناف علامہ مفتی محمد علیاس گمن حنفی دیوبندی صاحب کے لیے ہے علامہ صاحب آپ کی علم کی بڑی تعریف ہم نے سنی ہے اور ہمارے احباب اس بات کے اشتیاب رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک علمی گفتگو اور علمی مذاکرے کی مجلس ہو انشاءاللہ تبارک وطالہ ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ آپ کے جو تحقیقات ہیں اس کے روشنی میں شیعہ مذہب پر آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کو ہم سنیں اور انشاءاللہ اگر ہم سے ہو سکے ہم اس قابل ہوں تو آپ کے سوالات کا اور اعتراضات کا ہم جواب دے دیں اور اسی طرح انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی بے انتہا علم سے ہم مستفید ہوں اور ہمارے جو آپ کے مذہب پر اشکالات ہیں اور شبہات ہیں اور سوالات اور ردود ہیں آپ ان کو جواب دے دیں میرا نام حسن اللہ یاری ہے مجھے انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں میں آپ کا چھوٹا بھائی اور ادنا طالب علم ہوں انشاءاللہ مجھے وقت دے دیں اور جو بھی ابھی سے عرض کرتے ہیں آپ کے شرائط ہیں آن لائن مناظرے کے لئے ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے گفتگی کا میں بھی مشتاق ہوں اور بہت سارے لوگ اگر میں ہزاروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد تو کم ہوگا ہلاکوں کی تعداد میں لوگ اس بات کے مشتاق ہیں کہ ایسے مناظرے کہ وہ آہ لائیو دیکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں بہت مہربانی آپ کی اوکے سر یہ چار ہوگئے پانچ بتائیں یہ آپ سے ایک نام لوں گا ایک بہت بڑا نام ہے جن کا رد شیعت جن کی بہت بڑی پیچھان ہے ان کا نام ہے جی علامہ مفتی خضر حیات بکر وی میں لوگوں کو تو نہیں جانتے کسی غلط آدمی کا نام نہیں نہیں آپ بالکل پہ فکر ہو جائیں میں آپ کو وہ بندے بتا رہوں جن کی بچھانی رد شیعت ہے علامہ مفتی خضر حیات بکر وی مفتی محمد خضر حیات بکر وی جی سر اوکے ایک منٹ ابھی اس کا بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر پانچ کلپ نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حسن اللہ یاری ہے اور میں ایک شیعت طالب علم ہوں اور آن لائن طور پر میرے تقریرات اور میرے سوال و جواب کے پروگرام بہت سارے لوگ مختلف مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں اور میرا یہ پیغام علامہ مفتی محمد خضر حیات بکروی صاحب کے لیے ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور ایک اتنا طالب علم ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے بے انتہا علم سے مجھے اور میرے ناظرین کو مستفیض فرمائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تحقیقات کی روشنی میں جو اعتراضات آپ کے ہیں جو ردود آپ کے ہیں مذہب شیعہ اسنا شریعہ پر ہم ان کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اگر ہم سے ہو سکے تو آپ کے اعتراضات کا مدلل جواب کتاب و سنت کی روح سے دیا جائیں اور اسی طرح ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ کے مذہب پر کہ انشاءاللہ آپ اس کو اپنے بے انتہا علم کے روشنی میں اس کا جواب دیں گے اور ان شبہات کا ازالہ فرمائیں گے بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس بات کا بہت ہی شوق سے منتظر ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس گفتگو کو اور اس علمی مذاکرے اور علمی مناظرے کو لائف دیکھا جائے تو میں بہت ہی انکسار کے ساتھ توازوں کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ آپ کو آن لائن گفتگو مناظرہ اور محاورے کی دعوت دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی شرائط ہیں وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے شرائط کا ذکر کریں یا ذکر نہ بھی کریں بہرحال ہم آپ کو جو بھی آپ آپ ہم سے مطالبہ فرمائیں بلکہ عمر حکم فرمائیں وہ ہم تعمیل کریں گے ہم آپ کے تشریف آوری کا بے سبری کے ساتھ منتظر ہیں تینکیو سر اوکے جناح مزید اچھا علامہ صاحب میرے دل میں فائنل نام ہے آپ کو بتا دوں پس فائنل نام ہے آپ کو بتا دوں اس شخصیت کا فائنل نام آپ کو اس شخصیت کا بتا دوں جن کے متعلق انجنئر محمد علی مرزا جیرمی صاحب نے پروگرام میں لائیو بیٹھ کر یہ بات کہی ہے لائیو تو نہیں ریکارڈنگ میں آئی ہے لیکن اس پر بڑا پاکستان میں شور مچا ہے انجنئر صاحب سے سوال ہوا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑی علمی شخصیت کون ہے انجنئر صاحب نے کہا جی علامہ پروفیسر جعوید احمد غامدی صاحب اس زمین پر سب سے بڑے محقیق سب سے بڑے پروفیسر سب سے بڑے سکولر ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تمام مقاتل فکر کے علماء جب بھی انٹرنیٹ پر تو بظاہر جعوید احمد غامدی صاحب اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے پوزیٹیو وی آف بیان کی وجہ سے اپنی پرسنیلٹی کے وجہ سے غالب نظر آئے ہیں اور وہ بیرون ملک مقیم ہیں وہ آپ کے ساتھ امنے سامنے بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں ابھی کچھ عرصہ قبول انہوں نے قدیانیوں کے ساتھ بھی کی ہے اور ان کے ساتھ سب سے پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اس طرح گفتگو کریں گے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا وہ پہلے شاگرد کو نہ ملک کر سکتے ہیں دیکھیں غامدی صاحب کو ہم بہت پہلے بہت ان کو کانٹیکٹ کر چکے ہیں وہ آذر نہیں ہیں لیکن ابھی آپ پوری دنیا دیکھ لیں آپ وائس میں لائیں ریکارڈنگ میں لائیں آپ ریکارڈنگ میں لائیں ان کے شاگرد ہیں جو وہ بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں ان کے شاگردوں کی ایک پوری فوج ہے جو بے شمار دنیا ہمارے شاگردوں کی بہت فوج ہے نا شاگردوں کی تو فوج سب کی ہے بہرحال میں ان کو دعوت دیکھتا ہوں اچھی بات ہے ابھی ایک منٹ کیا کہہ دوں ان کو کیا کہہ دوں ان کو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ میرے صرف بالمشافہ ملاقات کانیام نے سامنے وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں کہیں ٹھیک ہے نہیں وہ دور ہے ہمارے شہر سے بہت دور ہیں سن لیں یہ کلپ کلپ نمبر چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خطاب پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب سے ہے کہ علامہ صاحب آپ کی علم کی تعریف ہر جگہ ہے آپ کی تحقیق کی چرچہ ہر طرف ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں گے حقیر کا نام حسن اللہ یاری ہے میں ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کا ایک چھوٹا بائی ہوں اور ہمارے اور آپ کے مسالک کے درمیان اختلافی ہیں مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے علم سے مجھے اور میرے مخاطبین کو مستفیز فرمائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسالک کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں آپ کے لازمی بات شیعہ مسلک کے خلاف کچھ ردود ہوں گے شاید بہت سارے ردود ہوں مجھے نہیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو اہم ردود ہیں جو ایک پروگرام میں یا دو پروگرام میں آ سکتے ہیں ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر ذکر فرمائیں کسی لائف پروگرام میں میرے ساتھ تو میں انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات کا اضالت کرنے کی کوشش کروں گا اسی طرح میرے جو آپ کے مسلک ہے آپ کے عقائد ہیں اس پر بہت سارے ردود ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنے علم سے میری باتوں کا اور میری غلط فہمیوں کا اضالت فرمائیں گے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ ایک آن لائن لائف مناظرے کی کہ ہم آپس میں انشاءاللہ عدب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور آپ سے ابھی وعدہ کرتے ہیں جو بھی آپ کے شروع ہیں جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں ابھی سے اگر ہمارے لئے ممکن ہے ابھی سے ہم ان کی تعمیل کرتے ہیں ان کو آپ کو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جلد از جلد قبول فرمائیں تاکہ آپ کے ساتھ یہ علمی مذاکرہ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی لائف طور پر پوری دنیا دیکھ لیں انشاءاللہ اور سب لوگ ہمارے گفتگف سے مستفیز ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے عزت دے میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں اوکے جناب مزید ختم ہے بھائی چھے تو ہوں گے جزاک اللہ جزاک اللہ اب اب بلکہ ٹیس ہوگی اب بھائی صاحب آپ جو ہے نا آپ لوگوں نے بھی خود آپ کے انجینئر صاحب نے مجھے جو چیلنج دیا تھا دو تین دفعہ آپ ہی سے اس نے چیلنج پڑھوائی تھا نا کہ ہاں امشیہ رافیزی فلانی کبارہ امام منسوس 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 امامہ کی ہم دعوت دیتے ہیں نا آپ لوگ آپ ہی کیا آواز ہیں انٹرنیٹ پہ چھے سات سال پرانا کہ انجینئر صاحب ابھی انجینئر صاحب کے چینل پہ موجود ہے مجھے چیلنج دیا ہے تو سب لوگوں کو آپ نے ہمیشہ آپ نے پہلے بھی مکا ہے کہ فلان فلان کو چیلنج دے دو میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو چیلنج دیا ہے آپ نے کہا بھی تک کہ یہ لوگ مان لیں گے ٹھیکن آپ مجھے یاد نہیں تین چار علماء کا آپ نے نام لیا تھا ان میں سے ایک مجھے یاد نام ہے پروفیسر جلالی صاحب پروفیسر ہے یا نہیں بہرحال وہ جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان کا بھی آپ نے کہا تھا آپ نے وعدہ بھی دیا تھا کہ وہ مان لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ نہیں مانیں گے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا ان کے شاگرد نے جواب دیا تھا اکمل جلالی نے اس نے ایسے شرط لگائی ہے کہ بھائی تم پورے ایران سے لکھ کے لے کیا ہو یہ ہمارے مذہب کے نمائن دیں بہرحال آپ جو انجینئر اب تم میں نے سب کو مان لیا اب اب انجینئر صاحب کو لے کیا ہو ٹھیک ہے نا بھائی چیلنج دیکھے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں اور چیلنج دینے کے بعد یک کسک گئے ہیں تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور توڑی ہیں اور بھائی جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹ سے وہ بتا دیں کہ بھائی ہمارے یہ شرط ہیں اس موضوع کو آپ نہیں چہر سکتے فلان بات کو فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے آپ کے شرط مان لیتے ہیں بھائی آجاؤ موضوع بھی انتخاب کرو آجاؤ نا اپنے انجینئر صاحب کو ان سے کہہ دو نا آپ انجینئر صاحب کو کہتے ہیں لی یالی مدد پر بات ہوگی بس خالی اور کسی پر ہوگی نہیں اب وہ وقت عمر کے خلافت کو کیا ہو گیا اس پر کیوں نہیں چلے یالی مدد وہ پہلے کے مسائل ہیں چلے یالی مدد بس وہ اصل تو وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا اصل خلافت اصل مسئلہ ہے توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو وہ تو اس کے بعد ہے خلافت کے بعد انجینئر صاحب کیتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑو صاحب کچھ ٹھیک ہے توحید ہی نو فائدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ عالی عدد مان لکھتا ہوں لیکن توحید میں صرف یہ عالی مدد نہیں ہے یہ جو آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا نظر وی آتا ہے جو جسم ہو آپ کے حدیث میں جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا اور اشائرہ ماتھورید یہ سب کہتے ہیں ابنی تیمیہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا روز قیامت قیامت کے دن نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آئے گا جیسے چاند نظر آتا ہے اسی طرح آپ یہ اپنا جنت میں بھی رویت کے قائل نہیں ہیں نہیں بلکل کبھی ہے لا تدرک الابسار وہو یدرک الابسار توحید کی جب بات ہو رہی نا توحید کے تو صرف یہ تو نہیں کہ معصف اللہ کو اگر پکار ہوتے ہیں آپ مشرق بن جاتے ہوں اگر آپ اللہ کو ایسی چیزوں سے ایسے صفات اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں جو وہ بلکل خالقیت کے منافی ہے پھر وہ مخلوق بن جاتا ہے پھر اس کا ایک خالق ہونا چاہیے پھر وہ محتاج بن جاتا ہے مکان کا زمان کا اپنے اجزاء کا پھر اس کا ثانی ہو سکتا ہے اگر ایک چیز نظر آ جاتا ہے تو اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے اس کے بیٹے بھی ہو سکتا ہیں اس کے بچے بھی ہو تو بہرحال وہ بھی توحید میں آ جاتا ہے پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا دیکھیں کہ سب شر اللہ کی جانب سے ہے سب شر اللہ کی جانب سے ہے ماتوری دیا اور اشائرہ دونوں کا عقیدہ ہے کسب پر کسب پر ٹھیک ہے نا اور اہل حدیث کا عقیدہ وہ کسب کا لفظ یوز نہیں کرتے لیکن ان کا عقیدہ بھی کسب پر ہے کہ سب اعمال اللہ کی جانب سے ہیں تو پھر شریعت کا کیا معافہ ہوں شریعت کیا چیز ہے جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بے نمازی کرواتا ہے مجھ سے مسئلہ شراب پھلواتا ہے تو اس نے کیوں شریعت پہ جا ہے یا حلا بھئی اگر ایک شخص کے اختیار میں اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ایک روباٹ ہے یہاں پر جو میں پروگرام کر دوں نا وہ روباٹ کر لیتا ہے بھئی تو پھر اب میں اس پہ شریعت نازل کر دوں اس پہ کہے دوں کہ تو یہ کر یہ نہ کر یہ اس کے اپنی اختیار ہی نہیں ہے میں اس سے کراتا ہوں تو اس کا کیا اس کا فائدہ ہی کہ وہ اسب ابس ہے پھر روز قیامت اللہ ہم سے حساب لیتا ہے کہ تُو نے بھئی شراب کیوں پیا ہے پھر مجھے وہ پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈال دے وہ دوسرے نے جو شراب نہیں پیا ہے اس کو جنت میں ڈال دے اور حالانکہ مجھ سے شراب پلوایا بھی اللہ نے ہے اس سے شراب نہیں پلوایا بھی اللہ کرنے والا سب ہی ہے تو پھر حساب کتاب بھی عباس سب ظلم ٹھیک ہے نا سب عباس رسالت عباس دیانت عباس حساب کتاب عباس جنت نار بے مفہوم توحید میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا صرفیالی مدد نہیں لیکن بہرحال ہم مانتے ہیں بھئی آپ انجینئر صاحب کو کانے کر دیں جو جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں تیار ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی نہیں مانتے ہیں علامہ صاحب یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے تقدیر والا مسئلہ چھڑے ہیں نا یہ تو اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے تو پھر انہوں نے بلکل نہیں سارے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عقید ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اختیار دیا انسان کو اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تو ناؤز بیلا جنت دوزر کا کوئی منطق نہیں سمجھاتی تو تمام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اختیار مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اختیار سوری ہے یہ اختیار ظاہری ہے یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے یہ مانتے ہیں نہیں نہیں اختیار ظاہری ہے اختیار ظاہری ہے ظاہر میں انسان مختار ہے حقیقت میں مجبور ہے ظاہر میں اختیار ہے لیکن حقیقت میں مجبور ہے تو یہ جماعت مخاربین کا بلکل 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 میں آپ کے مختلف کتابوں سے بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا ہے اہل تشہیوں کا کیا ہے اختیار ہے اللہ تعالی نے کسی کو مجبور نہیں کیا مختار ہے انسان میں ابھی اگر میں ابھی نماز پڑھنا چاہوں یا نماز نہ پڑھوں ترک نماز کروں یہ میرا اختیار ہے اللہ نماز پڑھوں تو یہ میرا فعل ہے نماز ترک کر دوں ہی بھی میرا فعل ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے مجھے پاور دیا ہے انرجی دیا ہے زندگی دیا ہے سانس دیا ہے اللہ کے پاور کو میں چاہوں اس کو گناہ کے لیے استعمال کروں چاہے اس کو حرام کے لیے استعمال کرو یہ بالکل میرا اختیار اللہ کو پتا ہے کہ کیا کریں گے آپ بالکل بالکل اللہ کو معلوم ہے میں جو بھی کرتا ہوں یہ تو جنہی کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ کو علم ہے اس چیز کا بس ہم تب کہتے ہیں کہ پھر تو پھر اگر یہی باتیں آپ کو انجنئر صاحب بتاتے ہیں اس کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے عقائد کیا ہیں پھر میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اشائرہ کے اس موضوع پر کیا اتقاد ہے ماتھوریدیا کا کیا اتقاد ہے آپ کو تو انجنئر صاحب کو آپ کو وہ ٹائم کام ہے لیکن آپ کبھی سنیں نا سر انجنئر صاحب کے ان چیزوں پر لیکچر موجود ہے نا تقدیر کا لیکچر آپ ان کا سنیں تو صحیح میں آپ کو دکھا دوں گا بھئی میں آپ کو دکھا دوں گا اور آپ کے روایات اگر اس کو نہیں آتا اگر اس کو نہیں معلوم اپنے عقائد کا آپ مجھے نہیں معلوم آپ نے اچھی طرح اس کی باتوں کو سنا ہے اس نے بھی اچھی کتابوں کو اچھی طرح سے پرکا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ کیا ہے احادیث میں آپ کے احادیث میں اس کے کیا ہیں اور آپ کے بزرگوں نے کیا اس مطلب کیا فرمایا تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے میں اس عقیدے کو بالکل انہوں نے ٹھکرایا اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس مسئلہ میں اس نے پورے مذہب کی مخالفت کی چاہے وہ احناف ہوں چاہے وہ اشائرہ ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں اگر اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کی مخالفت کی اور شیعوں کا انہوں نے عقیدہ اپنا لیا ہے تو پھر وہ اپنی مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا پھر ایسا شخص اس مسئلہ میں وہ اپنی مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے اس کا ایک شاز قول ہے جو شیعوں کا قول ہے لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاروں اشائرہ ماتوری دیا اور اہل حدیث کا وہ وہی ہے کہ سب چیز یہ اللہ کی جانب سے ہے اچھا اب جو ہے نا اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی آپ راضی کر لیں ہم ان کو اور بھی ان کے شرائط ہیں میں ہم مان لیتے ہیں بات کریں ویسے ہم زیادہ مشتاق نہیں ہیں میں نے اس بات کا اسی لئے ذکر کیا کہ آپ کیونکہ آپ نے مجھ سے چھے کلپ بنوائے آج چھے مختلف علماء کے حالانکہ آپ نے آپ میرے بائیس سید علی الاحسن نقوی صاحب آپ ہی کے زبان سے آپ ہی کے لسان سے انہوں نے اپنے چینل میں مجھے مجھے چیلنج کا جو دیا تھا نا آٹھ سات سال پہلے وہ ابھی تک ان کے چینل پر موجود ہے کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ شیعہ رافظی کو چیلنج ہے منسوس الامام کے موضوع پر اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آج ہوں مناظر کو انہوں نے نہیں مانا تھا تو چیلنج دے کر جب نہیں وہ تو میری ویڈیو تھی وہ تو میری ویڈیو تھی چینل تو ان کا ہے نا ان کے چینل پہ ہے آپ تو مجھے مناظر آپ مناظرہ تو نہ کرتے نا اگر مناظرہ ہو جاتا تو وہ مناظر کرتے نا آپ تو مناظر نہیں ہیں کلپ آپ کیا لیکن چینل ان کا ہے تو میرا تو یہی سمجھ ہے کہ انہوں نے آپ سے پڑھوایا ہے اور اگر یہ بات ہو جاتی تو انہی سے مناظرہ ہوتا جناب عالی سے مناظرہ ہوتا کیونکہ آپ تو مناظر ہی نہیں ہیں تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم منتظر ہیں دیکھتے ہیں نا کہ آپ بہت مربانی سر آپ کے بڑی اپنے کفت سروائیہ کے اترا آپ نے ٹائنگ دی ہے آپ کے لئے ہماری دعا ہے ہمارے لئے آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ کو عزت ہے آفیت ہے بہت مربانی انہوں نے جو کہا ہے ان کے دو سوال تھے ایک نجات کے متعلق کے ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ روز خیامت ہم جنت جائیں گے جہنم نہیں جائیں گے تو یہ آپ اس کو کیوں ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں اس کا جواب یہ ہے یہ ایک سنت کے ساتھ نہیں ہے یہ بہت سارے آسانیت کے ساتھ اور انجینئر صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے مخالفین کو بھی سمجھنا چاہیے آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج بجا لیں حرام نہ بجا نہ لیں تو ہماری نجات ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے تو اس کا جواب پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر اٹھارہ چاپ مؤسست الرسالہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحان نمبر ایک سو چودہ میں حدیث نمبر ابو سعید خدری سے روایت ہے حدیث صحیحون یہ حدیث صحیح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے وارث ہیں اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے کون ہیں وہ کتاب اللہ ایک کتاب اللہ ہے ایک کتاب اللہ ہے دوسرا کیا ہے اطرت اور اہل بیت علیہ مسئلہ اطرت یا اہل بیت اچھا اللہ آپ کو ادبلا کرے یہ صحیح سننے ترمیزی ہے محمد ناصر الدین الالبانی کی جلد نمبر تین ریاز میں کتاب چپیہ حدیث سقلین ان اخذتن به لن تذلو لن تذلو کساد البانین اکا صحیح کتاب اللہ و عطرت اہل بیت دوسرا حدیث انی تارکن فیکم ما ان تمسکتن به لن تذلو بعد کتاب اللہ و عطرت اہل بیت البانی صحیح یہ حدیث سیح اچھا یا آپ کے انگا کی اعتیا اوو فیکی طریق سہن دوسی طریق سمری عزیز اتحاف الخیارة المهران بزوائد المسانید العشرہ تعلیف البوسیری الجزء التاسع مکتب الرشد الریاض میں کتاب چپیہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے غدیر خم یہی کاتا و قطرکتو فیکم ما ان اخذتم به لن تذلو کتاب اللہ و اہل بیتی میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر اس کی فیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے وہ بھائی گمراہی سے بچنا ہے نا زلالت سے گمراہ آدمی جنت نہیں جاتا گمراہ آدمی جہنم جاتا ہے آپ کو نجات چاہیے نا نجات اہل بیت علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اچھا یہ شرح مشکل آثار ہے ابو تحاوی ابو جعفر التحاوی کی جلد نمبر پانچ چاب مؤسسة الرسالہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے دوسرے سنت کے ساتھ غدی رخم والی حدیث انی قد ترکتو فیکم ما اینہ خطم بھی لن تذلو کتاب اللہ و اہل بیت اور اس نے کہا حدیث حسن ولہو طرق و شواحد یسح بہا شوائب العرنعو تھے جو اتنا بڑا وحابی ہے اس نے دیکھیں البانی بہت بڑا کٹر انٹائشیہ وحابی ہے اس نے تصحیح کیا اس نے بھی اس کی تصحیح کیا ارناؤت نے مسندہ احمد بن حنبل جو میں نے دکھایا تھا وہ ارناؤت کی تصحیح ہے یہ اتنا کٹر انٹائشیہ اس نے بھی کہا صحیح ہے یہاں پہ بھی اس نے تصحیح کیا ٹھیک ہے نا حدیث ثقلین کسی غیر کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کروگے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤگے تو گارنٹی کس میں ہے میرے عزیز جن ابو بکر عمر کی تم بات کرتے ہیں نا انہی کے گارنٹی پیغمبر نے ان کو گارنٹی نجات کی دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ مسلم کی اتباع کریں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اچھے اس کے طرق بہت زیادہ ہے اس سے مزید میں آپ کا وقت نہیں لیتا آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا میرے عزیز میرے بھائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ حدیث دکھائیں امام حسن مجھسوہ علیہ السلام کے سلح کے مطالق اس میں سلح کے اجزاء کیا تھے میرے عزیز میرے بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں حدیث کی ہیں بعض چیزیں تاریخ کی ہیں آپ کے جو محدثین تھے پرانے زمانے میں جب چلے جائیں پرانے زمانے میں محدثین کا طریقہ کار اور تھا اہل تاریخ کا طریقہ کار اور تھا یہ دو مختلف علماء کے گروہ ہوتے تھے تو اکثر اہل حدیث جو ہے نا اہل حدیث یہ توسیق نہیں کرتے تھے معرخین کی جو اخبار روایت کرتے تھے روایات نقل کرتے تھے تاریخ کی ان کا فن موردہ ہے یہ ایک دوسرے کی تعاید نہیں کرتے تھے اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جو اقائد و احکام کے احادیث سے آپ جب نکل جاتے ہیں تاریخی مسائل پہ جب آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس صحیح احادیث بہت کم ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احادیث غلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آپ جرح و تعدیل کن سے لیتے ہیں علماء حدیث سے لیتے ہیں اور علماء حدیث کی چڑتی کن لوگوں سے علماء علماء تاریخ سے علماء تاریخ جو لوگ وقائے نقل کرتے ہیں ان سے چڑتی یہ دو مختلف فن تھے تو یہ جو ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے کہ ان کی تعریف کریں یہ ایک دوسرے کے برائی بیان کرتے تھے تو اس لیے میرے محترم ناظرین آپ تاریخ تبرید لے کریں اتنا جب سب سے بڑا تاریخ ہے اور سب سے معتبر تاریخ ہے تو وہ اگر آپ محدثین کے سامنے رکھ دیں اس میں سے کتنے حد سے یہ حدیث نکال دیں گے بہت کم حد سے یہ حدیث نکال دیں گے اسی طرح اہل تفسیر جو ہیں روایات تفسیر اس میں سے بہت کم آپ کے کیونکہ یہ فن نہیں اور تھا جو لوگ تفسیر میں روایت نقل کرتے تھے تو اہل حدیث اس کی تصیح نہیں کرتے تھے وہ صرف ان کا اپنے جو ان کے طریقے کار تھا یا عقائد احکام میں جو روایات ہیں اس کی تصیح کرو باقی کو چھوڑ دو اور جو لوگ باقی امور میں لگتے تھے تو اس کی وہ تاریخ نہیں کرتے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مجموعہ الفتاوہ ہے ابن تیمیہ صاحب کی جلد نمبر تیرہ اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو چیاسی میں یہ روایت کرتے ہیں احمد سے احمد ابن حنبل تین چیزیں ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہیں حدیث نہیں ہے ہمارے پاس ایک کیا ہے تفسیر حدیث نہیں ہے ہمارے پاس دوسرا کیا ہے یعنی صحیح آسانیت کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ محدثین کے طرق سے وارضوں ہیں دوسرا ملاحم ملاحم و فتن یعنی آخر الزمان میں پیشگوئی ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگے والے زمانے میں کیا واقعات پیش آئیں گے یہ اب صحیح حدیث نہیں ہیں کیونکہ جن لوگوں نے نقل کی ہے وہ مصنفین وہ ان کے فنون عورتیں اور ایک ہے مغازی مغازی کس کو بولتے ہیں عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ وہ اب آپ مجھے بتائیں جب آپ لوگوں کے پاس مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا کیا یا مثلا غزوی خیبر میں کیا واقعات پیش آئے غزوی فرض کریں بدر میں کیا واقعات پیش آئے یہ تو کتب تاریخ میں موجود ہیں لیکن محدثین کے ہاں جس جن آسانیت کو وہ صحیح مانتے ہیں مسئلہ یا علی ابن مدینی سے نقل کرتے تھے یا فرض کریں کہ اللہ آپ کا بلا کرے صفیان ثوری سے نقل کرتے تھے یا صفیان ابن عویعینہ سے نقل کرتے تھے یا شعبی سے نقل کرتے تھے یہ لوگ انہیں حدیث کو نقل نہیں کرتے تھے مغازی کو نقل نہیں کرتے تھے جو ان کے مشایق کے طرق سے نقل نہیں ہوئے تو ان کو دو اور اور لوگ تھے جو اس امور پہ ایکسپرٹیز رکھتے تھے نقل کرتے تھے دوسری صدی میں تیسری صدی میں تو یہ موارد محدثین کے آئینے سے جب دیکھیں گے تو اس میں حدیث بہت کم ہے خود احمد بن حنبل نے کہا مغازی میں ہمارے پاس حدیث آئی نہیں مغازی یعنی سیرہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے پاس جو خطبہ یہ ہے خطبہ یہ حجت الودا ہے سب سے آخری خطبہ سب سے اہم خطبہ آپ لوگ کہتے ہو اس کی سنت کہاں ہیں نہیں ہے کئی بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ کہتے ہیں سلح امام حسن علیہ السلام اس صحیح سنت کے ساتھ ہمارے پاس نقل کرو آپ کے خطب میں آپ کے خطب سے ہم نقل کریں تو آپ یہ تاریخ کے ذمہ میں آتا ہے تاریخ میں آپ کے روایات صحیح روایات بہت کم ہیں اس کے مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات غلط ہیں مجال کے ساتھ نقل کریں جو بخاری مسلم کے شیوخ میں سے ہوں احمد بن حنبل کے شیوخ میں سے ہوں فرمزی نسائی کے شیوخ میں سے ہوں وہ شیوخ ان واقعات کو نقل نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو وہ ان کا کام ہی نہیں تھا وہ دوسرے فنون میں لگتے تھے تو اس لیے یہ ایک 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 ایسا ڈیمانڈ ہے جو یہ حقیقت کو پیچھے رکھ کرنے والی بات ہے تاریخ مغازی سیرہ اس کا فن اور ہے اس میں اگر آپ کہہ دیں کہ ہم محدثین کی روح سے ان کتابوں کی تصیح کریں گے تو ٹھیک آپ تصیح کر لیں اس میں بہت کم اسی طرح تفسیر اس میں سے بہت کم روایات بچ جائیں گے بہت کم روایات بچ جائیں گے بلکل سیرہ آپ مجہول ہو جائے گا سیرہ مجہول ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مغازی بلکل مجہول ہو جائے گا سیرہ ابن حشام مثلا بلکل سارا سارا سیرہ ابن حشام سب کا سب ضعیف ہو جائے گا اور اللہ آپ کا بلا کہلے واقعی یہ اہم جو کتاب ہیں واقعی صاحب کا جو مغازی کی کتاب ہے یا تاریخ تبری ہے سب سے آدھ اٹھا لو اکی